ستر کروڑ اوپے کی کرپشن کا معاملہ نیب میں گرفتار سابق سی ٹیو رائے جاست کو آج کراسی سے لاہور منتقل کیے جانے کا امکان نیب لاہور کی ٹیم ملسم کو لاہور ائرپورٹ سے سیدھا احتساب عدالت پیش کرے گی ملسم کے جسمانے ریمان کی استعداق کی جائے گی ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ محلت ختم ہو گئی آج سے سیکنڈ سیٹر موڈر سائیکل سواروں کے ہیلمٹ نہ پہننے پر ہو کی کاربائی سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا ٹرافک پولیس نے خلاف ورسی کرنے والوں کے گیش شکنجہ قسمے کی تیاریاں مکمل کرنی قواتین کی ہیلمٹ پہنچنے سے استثناء کی درخواست ہائی کورٹ کے علاقائی بینچ بنانے کا معاملہ پنجابہ کاؤنسل کی آج ہرطال کی کار لہور سمیت سمبہ بھر میں وقلہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے لہور ہائی کورٹ بار کا ہرطال سے لا تعلقی ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق کیسز کی سامہ چاری ہے دیفنس فیز ون میں کرکیٹر محمد آسف کی گاڑی اُلٹ گئی ہارسے میں محمد آسف اہلیہ اور دو بیٹیوں سمیت سخمی ہو گئے زخنے کو نیشنل ہسپتال میں ابتدائی تیبی امداد کے بعد سرویسیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا محمد آسف اور ان کی بیٹی کا سٹی سکین کیا گیا اینی شاہدین کے مطابق ہارسہ تیس رفتار کاف سے بچتے ہوئے پیش آیا سرویسیز ہسپتال کے امرجنسی کے بہار مریض کے لواحکین کا احتجاج مظاہرین کی ہسپتال انتظامیاں اور ڈاکٹرز کے خلاف ناری پاسی مریض کو ہسپتال میں داخل کر آیا لیکن ڈاکٹرز علاج مالچے کی سہولیہ فراہم نہیں کر رہے لواحکین کا الزام خصوصی افراد کی بہارلی اور نکھے دارس حکومتی ترجیحات میں اولین ہیں نئے پاکستان میں خصوصی افراد کو تمام بنیادی حقوق کی فراہمے کے لیے پالسی وسیع کی جاری ہے وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا خصوصی افراد کے حقوق کے آرمی دن کے موقع پر پیغام وزیراعظم عمران قان کا گبانر ہاؤس دیوارے گرانے کا حکم دیا گبانر ہاؤس کی دیوار گرانے اور نیا جنگلہ لگانے کا کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ گبانر ہاؤس کی عمارت کو گرانے کا تاثر خلط ہے گبانر چونتری سرور گبانر ہاؤس کی دیوار گرانے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چالنج درقواف میں پنجاب حکومہ، چیف سیکرٹی، ڈی سی اور میئر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے گبانر ہاؤس کی دیوار گرانا قانون کی خلاف ورزی ہے عدالت دیوار گرانے سے روکنے کا حکم جاری کرے درقواف میں استعداد تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لاہور ایک پوٹ پر سولہ پروازی تحقید کا شکار ایک منصور مسافروں کو پریشانی کا سامنا اور جلانی پاک میں گلداؤتی کی سالانہ نمائشتاری خوشنمار رنگوں کے مہت کے پھول شہریوں کی تمچوں کا مرکت ہر گزرتے روز کے ساتھ رونکوں میں اضافہ موسیقی